پرنام آچار جی کہیں نہ کہیں میں نے بیچ میں اپنی کامنا چھپائی ہوئی ہے وہ مجھے دکھ رہی ہے نہیں دکھ رہی ہے وہ بات الگ ہے اب یہ حال ہی میں میں نے اپنی نوکری چھوڑی ہے کیونکہ اس میں مجھے نردھرتا اور مجبوری اور بھے کے علاوہ کچھ دکھنی رہا تھا اب بہت سوشتہ سے یہ صاف ہو گیا تھا کہ اس میں بس فیزیکل کانٹینٹی اور سیکیورٹی اور سوشل ویلیڈیشن کی وجہ سے ہی میں بیٹھا ہوں تو کیا نہیں کرنا ہے یہ تو سوشت ہو گیا پر کیا کرنا ہے یہ سوال کافی دیر سے بنا ہوا ہے ابھی تک کیا ضروری ہے کیا نہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں وہ اس کا ارث میرے پاس اپنا کچھ نہیں تھا مجھے بتا دیا گیا بہار سے تو اس لیے آج تک زندگی میں جو بھی کیا وہ کیا تو اس کو پھر اس لیے سوال آتا ہے کیا کرنا ہے اس میں کچھ کلائریٹی نہیں آتی کیونکہ جو بھی کیا کسی نے بتایا اس لیے کیا پر یہ کٹلتا دب بھی بنی ہوئی ہے تو اب کیسے میں اس پشتہ سے دیکھ سکوں کہ کہاں پر میں کس کو اونچا کہہ رہا ہوں کس کو نیچا کہہ رہا ہوں جس کی وجہ سے دکھنی پا رہا مجھے کی کہاں جانا کیا کرنا ہے جب مدہ آتا ہے نا کام کیا کریں اس میں پھر اس لیے جاتے ہیں کیونکہ آپ پوچھتے ہیں میرے لیے کونسا کام اچھا ہے میرے لیے وہی کہ کرم تو کرتا سے آئے گا کرتا میں ہوں تو میرے لیے کونسا کام اچھا ہے جب تک آپ اپنے لیے اچھا کام دھونڈ رہے ہیں تب تک تو آپ اپنے لیے سوارتھی تو دھونڈ رہے ہیں اچھا کام تب ہوتا ہے جب وہ آپ کے لیے نہیں ہو اور آپ کا سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کونسا کام اچھا ہے جب تک کام آپ کے لیے ہے وہ نہیں اچھا ہے میرے لیے کونسا کام اچھا ہے یہ تو وہی بات ہے میرے لیے کونسا نمبر کا جوتا اس میں کیا اچھا ہی آگئی اچھا کام وہ ہوتا ہے جو آپ کے لیے نہیں کیا جاتا ہے جہاں پہ یہ پرشن بلکل نررتک ہو جاتا ہے کہ میرے لیے کونسا کام اچھا ہے اپنی کائک اور اٹھی سیکنی ہے ہر جگہ کہ میرے لیے کونسا کام اچھا ہے چھوڑو نہ میرے لیے کونسا کام اچھا ہے اتنی دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے بوال مچا ہوا ہے دیکھو کہ کس کام کی آوشکتہ ہے آپ کے لیے وہی کام اچھا ہے سچ مچ جو دنیا کے لیے اچھا ہے اور آپ ڈھونڈو گے آپ کے لیے کیا اچھا ہے تو آپ نشط کچھ ایسا پکڑ لگے جو دنیا کے لیے خراب ہے اپنی اپنی بدھی سے تو ہر آدمی نے اپنے لیے کچھ اچھا کام ہی پکڑ رکھا ہے اور دنیا میں آگ لگا رہے ہیں دنیا کی جتنی تیل اتپادک کمپنیاں ہیں خاص طور پر مدھے پورو کی سعودی ایرے بیا کی یہ لگی ہوئی ہیں فوسل فیول کے کنزمشن کو بڑھاوا دینے میں سنیوکت راشتر میں ابھی پرستاو پارت ہو رہا تھا صرف پرستاو کہ فوسل فیول کا ابھوگ کم ہونا چاہیے انہوں نے وہی نہیں پاس ہونے دیا ان کے حساب سے یہی اچھا ہے ہر آدمی اپنے حساب سے خود اچھا ہی کر رہا ہے اور اس چکر نے پوری پرتوی کا ناش ہو گیا اور ان کے پاس اپنے ترک ہیں وہ کہتے ہیں یہ ترک ہے یہ ترک ہے یہ ترک ہے کونسا آدمی ملے گا جو کہے گا کہ میں اپنے لئے برا کام کر رہا ہوں جو کام اپنے لئے اچھا ہو وہی تو برا ہے اور اسی لئے اس پرشن کا زیادہ لوگوں کو جواب نہیں ملتا کہ میرے لئے کونسا کام اچھا ہے جب تک آپ اس درشتی سے پوچھ رہے ہو کہ آپ کے لئے کیا اچھا ہے تب تک تو کچھ آپ کو اتر بہت بڑھیاں والا نہیں ملنے والا گھر میں کئی طرح کے بیمار ہوں اور سب الگ الگ طریقے کے بیمار ہیں اور بلکل دو سات دھیر ہوگی ہیں دو چار پڑے ہیں مرنہ سن اور آپ رسوئی میں گئے ہیں اور وہاں آپ کے سامنے سوال کیا ہے آپ گئے ہو رسوئی میں آپ ہی پکا سکتے ہو باقی سب بیمار ہیں آپ رسوئی میں کھانا پکانے گئے ہو اور آپ کیا سوال لے کے گئے ہو رسوئی میں میرے لئے کونسا کھانا اچھا ہے تو آپ کو سواد آئے نہ آئے جتنے ہیں سب مریں گے آپ جوان ہٹے کٹے آدمی آپ کی کام نہ آئے اور آپ کا ابھی بلوان شریر وہ آپ نے اپنے لئے بنا لیا کچھ بڑیاں سکتا بیانگن کی بھر جی اور بڑیاں سالن مرچ بھرا اور وہی لے جا کر کے پچانوے سال کے گھر میں پردادہ تھے ان کا موہ بھی نہیں کھلتا تھا ان کے موہ میں کپی لگا کے سالن ڈال دیا بہت بہت اچھا ہے بہت بہت اچھا ہے ابھی میں نے کٹورا بھر کے پی آئے اور تم سے تو بہت پیار کرتا ہوں تو تم بھگونا بھر کے پیو گے ختم سب آنترک ترقی کا ہی مطلب یہ ہی ہوتا ہے دھیرے دھیرے کر کے اس سوال کو بہت پیچھے چھوڑ دینا کہ میرے لئے کیا اچھا ہے بیچارے بڑھ ہو کے جتنا ڈالتے جا رہے ہو اتنا پوچھتے جا رہے ہو آ گیا سواد مجھا آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے اور پھر بول رہا دیکھا جیسے گونگی کا گڑ سنتجن بتا گئے کہ جب گڑ مل جاتا ہے تو کیسے بتائے گا اس کے آواز ہی نہیں نکلتی آواز کبھی نہیں نکلنی وہ گڑ نہیں گڑ گوبر ہو گیا ہے اچار جی نے بولا تھا آنند کی انتم عوستہ مون سمادھی ہوتی ہے ایسا سالن پھلایا ہے ایک دم مون میں چلے گئے جیسے ہمارے شہروں میں پکچھی مون ہو گئے ایسی سمادھی ہم نے ان کی لگائی ہے جنگلوں میں پشو مون ہو گئے پہاڑوں میں ندیاں مون ہو گئیں کیوں کیونکہ ہر آدمی وہ کام کر رہا ہے جو اس کے لئے اچھا ہے جب تک آپ تلاش رہے ہو کوئی کام جو آپ کے لئے اچھا ہے نسندہ آپ کچھ ایسا ہی پکڑ لوگے جو آپ کے لئے بھی برا ہے اور سمشتی کے لئے بھی برا ہے سمشتی کے لئے کام کرنے میں ایک گھاتک جو کبھی کبھات بھی اندر سے بات اٹھتی ہے وہ چھوی چھویاں آ جاتی ہیں کیونکہ سوارتھ نہیں ہوتا ہے جو کام ایسا کرنے جس میں اپنا سوارتھ نہیں ہے تو ان کاموں کے لئے کوئی نہ کوئی ضرور پہلے سے ہی ایک چھوی ہوتی ہے جو روک دیتی ہے کیا چھوی روک دیتی ہے کہ یہ کام ایسا ہوئے گا کیونکہ کبھی کیا تو ہے نہیں جیسے کسی انجیو کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو کام کر رہا ہے کلائمٹ چینج پر یہاں پر گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیف کیا ہے کہ جنیبل انرڈی کہ ہم نے اس کو انکاریج کرنا ہے تو کبھی کام تو کیا نہیں تو پہلے سے ہی سوچنے کے ساتھ ہی آ جاتی ہے کہ سکل نہیں ہے کوئی میرے پاس میں کیسے انٹر کر جاؤں گا میرے پاس کوئی ٹیکنیکل سکل نہیں ہے یا یہاں پر اس طرح کے لوگ ہوئیں گے جو ریجیڈ ہوتے ہیں فلیکسیبل نہیں ہوتے ہیں کوپریٹیو نہیں ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ اندر سے ترک اٹھی جاتا ہے کہ کیوں نہیں جانا جب کوویڈ آیا تھا تو یہاں چھے آٹھ لوگ رہتے تھے اور کسی کے پاس بھی ہاؤس کیپنگ سکل تو تھیں نہیں ہم سے پوچھی ہم بتائیں گے ہم نے چپے چپے پہ پوچھا مارا ہے اور ڈھائی ڈھائی کلو کے پراتھے بنائے ہیں ارے ضروری تھا تو کرا نا یہ سکل کیا چیز ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے سکل لے کے آتے ہیں کیا ضروری ہے تو سیکھیں گے اور ساری سکلز ٹیکنیکل ہی ہوتی ہیں کیا کی چار سال کا بی ٹیک کرو گے تو سیکھو گے اور نہ جانے کتنے طریقے کی ہوتی ہیں ہمیں تو کیا آتا تھا کچھ بھی نہیں آتا تھا پر سب کرا مالی بھی بن گئے گھاس بھی کٹی یاد نہیں آرہا کیا کیا کرا تھا سب کچھ تو کرا تھا کپڑے بھی دھو لیے جو زندگی میں کبھی نہیں کرا تھا ٹوائلٹ کی صفائی وہ بھی کر ڈالا سمجھ بھی نا ایک دن کیا ہو رہا ہے پتہ جانا فینائل میں کپڑے دھو کے گھوم رہا ہے پہن کے ہم کہیں یہ نئے قسم کا ڈیوڈرنٹ لگایا آج وہ بولتے تھے کی بیسا ڈیوڈرنٹ لگاؤ تو لڑکیاں وغیرہ پاس آتی ہیں اس نے جو لگایا ہے اس سے مکھیاں بھی دور جا رہی ہیں پر سیکھ لیا دھیرے دھیرے تصویریں ہیں اس سمجھ کی کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے سب سیکھ لیا اپنے آپ سے امانداری سے پوچھئے گا بات کیا یہ ہے کی سکل نہیں ہے آئیے میں آپ کو ایک کروڑ کی ایک نوکری کا بالکل آفر لیٹر دے رہا ہوں پر جو نوکری ہے فیلحال آپ کے پاس وہ سکل نہیں ہے آپ ٹھکرا دوگے کیا کیوں نہیں ٹھکرا دیتے سکل تو ہے نہیں ترنت لپک کے کیا بولوگے نہیں ہے تو سیکھ لوں گا آپ آفر لیٹر ادھر لائیں ابھی سکھ جائننگ کب کی ہے ارے کیا فرق پڑتا ہے کب کی ہے میں ابھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں اور جب پریورن کے لیے اور دنیا کے لیے کام کرنے کی بات آتی ہے تو کسی میں سکل نہیں ہوتی اور کوئی سکل ہوگی کہاں سے یہ تو کہیں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے مطلب ایسا کہ ڈیپلوما انوائنمنٹ مینیجمنٹ نہیں ہوتا ہے اب ہونے لگ گیا ہے اور اور بھی کئی قسم کے کام ہے ان کا کوئی ایسا کوئی سپیشلائزد کہیں سیٹیفیکیشن ملتا بھی نہیں ہے وہ تو کر کر کے جان جان کے خود ہی سیکھنا پڑتا ہے کہاں ایسا ہوا کہ آپ گئے آپ نے آزمایا پھر پایا کہ اس جگہ کی آپ کے پاس سوشش اگیتہ نہیں ہے اور کلا کوشل نہیں ہے تو اس کارانہ پس افل ہو گئے اور پھر آپ واپس آ گئے ایسا ہوا آپ نے آزمایا بھی آپ نے پہلے ہی کھان نہیں ہے تو یہ یہاں نہیں جانا کیونکہ وہاں سکل نہیں ہے اب اگر ہم لاؤدزو کو پوچھیں تو لاؤدزو کہہ رہے ہیں کہ جہاں ایک ہے اس کا وپرید بھی سچ ہوگا ہم کہہ رہے ہیں ایک کروڑ والی آپ لپک کے لئے لیتے اور انجیو والی نہیں لے رہے ہیں تو لاؤدزو پھر کیا بولیں گے کہ انجیو والی لے ہی اسی لئے نہیں رہے ہیں کیونکہ کیونکہ وہاں ایک کروڑ نہیں ملتا یہی تو آج کا سوتر ہے سارا آپ ایک کروڑ دیکھیں دیکھیں کیمیکل انجینئر کوک بن جائے گا وہ بولے گا یہ کیمیسٹری ہی تو ہے اور کیا ہے ٹیمپریچر، پریشر، کیمیکلز، مکسچرز، کمپاؤنڈز، ایلیمنٹس یہ اور کیا ہے وہ ہی تو ہے میکینیکل انجینئر، ڈرائیور بن جائے گا وہ بولے گا میں کیا کر رہا ہوں ہم آٹوموبیل آپریٹر ڈرائیور تھوڑی ہوں سب سکل سکل سیکھ لی جاتی ہے تورنت بابو بھئی ہے سارا کھیل ارے میں تھوڑا کڑوا اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ سنستہ آپ کی بڑی کرائیسس سے گزر رہی ہے ہمیں لوگ چاہیے اور لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں اور جو آ رہے ہیں انہیں ہم لینے کو تیار نہیں ہیں ہر مہینے دو سو جنہیں یہاں پہ آتے ہیں آوے دھن کر کے مطلب جتنے بھی آتے ہیں ان میں سے دو سو چھاٹے جاتے ہیں جن سے انٹرویو ہوتا ہے اس میں سے ایک سو پچانوے ہمیں پسند نہیں آتے باقی پانچ کو ہمارا پیکج پسند نہیں آتا اب کیا کریں بتائیے تو ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ بابو بھائیہ سارا کھیل یہاں جتنے لوگ ہونے چاہیے اس کے آدھے سے بھی کم ہیں تو ہر آدمی دو کا تین کا کام کر رہا ہے اب دو تین کا کام وہ بھی کئی بار ایک کام ایک ڈپارٹمنٹ کا دوسرا کام دوسری ڈپارٹمنٹ کا تو بتائیے سکل کا کچھ ارث رہ جاتا ہے سکل نہیں چاہیے ہوتا ہاں جب دل ہوتا ہے نا تو پھر psychology والا gynecology کا بھی کام کر لیتا ہے اب یہ تھوڑی بولے گا skill نہیں یہ کہے گا نہیں ہے تو سیکھیں گے پر ضروری ہے تو کرنا تو پڑے گا نا نہیں اچار جی اس کے بارے میں تو میں نے سنستہ میں اپنے کاؤنسلر ہیں ان سے بات کری بھی تھی کہ جڑنا چاہوں گا وہ کاؤنسلر ابھی ہیں سنستہ میں میری میں نے انہیں بولا تھا کہ جتنے لوگ آتے ہیں ہم سب کو لے پاتے بھی تر پر سمجھ سے آتی ہے یہاں پر زندگی تھوڑی کٹھور ہے دو سو میں سے ایک سو پچانوی لوگ اس لائک نہیں ہوتے کہ یہاں پر جھیل پائیں گے تو ان کو ہم کشت دینے کی جگہ ہے خود ہی کہہ دیتے ہیں ابھی آپ کا سمجھ نہیں آیا ہے کشت ایسا ہے کچھ نہیں موجی ہے لیکن جیسی زندگی جی کے آئے ہوتے ہیں انتر ہوتا ہے وہ انتر کشت جیسا لگتا ہے کم سے کم شروع میں بعد میں بھلے موج آ جائے یہی میں نے ریزن دیا تھا کہ باہر بیٹھ کے نہیں بنے گی میں بناتا ہوں کیا بتاؤں یہاں کون بھیتر آیا وہ تو بھیتر آ کر چھینی ہتھوڑی سے راگو بتائے گا کیسے کمپیٹنٹ کیا جاتا ہے راگو یہاں ready made مال نہیں ملتا بھائی raw material آتا ہے اور پھر ہاں چلی چھوڑی آگے بڑی رام نام کروا لگے می تھا لگے دا رام نام کروا لگے می تھا می تھا لگے دام دوبدہ میں دونوں گئے مائے مائے می لی نام می لی نام مائے 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 جو جو پیے شیش دکشنا دے پریم پریم پیالا جو پیے مائے شیش دکشنا دے لوگ شیش نا دے سکے نام پریم کالی ریسا کو نام پریم کالی پلکارن سی و کری کری نام سی کام پلکارن سی و کری کری نامن سی کام کہے کبیر سے وقت نہیں چاہے جو گنا دام ریسا دو چاہے جو گنا دام چاہے چاہے د tops ریسا دو ڈوب رغیم گرز زل